اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش آر آباد ہوں آج میں نے بہت ہی ڈیفرنٹ لیکن لذیذ بریانی بنائی ہے یہ فیش بریانی ہے لیکن اس میں میں نے ڈانے ہیں کالے چنے اس کا ذائقہ اس قدر لذیذ تھا میں کیا بتاؤں آپ کو یہ تو آپ ٹرائے کریں گے تو آپ بتا سکیں گے فیش لی ہے میں نے اباوٹ سکس انڈر گرامز یعنی آدھا کلو تقریبا ہے اور اس میں میں نے دو چمچ وینگر کے لگا دیا ہے سرکے کے پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی فیش تھوڑی ہے اس لیے تھوڑے تھوڑے سے مسائلے ڈالیں آدھی چمچ میں نمک ڈالی ہے آدھی سرک مرچ ڈالی ہے آدھا ہی چمچ میں سکہ دھنیا ڈال دوں گی پینچ ڈال دوں گی ہلدی کی کلر کے لیے صرف اچھا یہ اس میں ایک مزید کا ذائقہ آئے گا چاڑ مسائلے سے آپ لوگوں نے اچھی برینڈ کا چاڑ مسائلے لے لیں ایک چمچ ڈال دیں اس پر آدھی چمچ گرم مسائلے کی بس انہف ہیں یہ مسائلے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو اوپر لگا لینا ہے بس یہ میں ساتھ ساتھ مسائلہ لگاؤں گی ساتھ ساتھ اپنی نیکس کوکنگ کے سٹیپ پہ آتی جاؤں گی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس فیش کو میرینیٹ کر کے تھوڑ دیر رکھ بھی سکتے ہیں بس لیکن نئی بھی رکھیں گے تو بہت مزے کی یہ بریانی بنیں گی چاول لے لیا ہے میں نے تین پاؤں کے قریب اس کو چن کے بھگو لوں گی بھگو دیئے ہیں چاول ساتھ ہی میں نے آئل آدھا کپ لیا ہے اس میں یہ فیش ڈال دیا ہے فرائے ہونے کے لیے یہ بریانی بنانے کے لیے آپ کے فرس ٹیپ یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اندر ڈالیے ساتھ میں اپنے پیاز کٹ کے رکھ لیجئے دو لسن اندر کا پیس بنا لیجئے ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ کے دس منٹ لگیں گے یہ فرائے ہو جائے گا میڈیم فلیم پر رکھئے گا اور یہ دیکھئے بہت اچھی سے فرائے ہو گئے ایک کپ میں نے آئل دیا ہے ابھی اور دو درمیانے سائز کے پیاز ڈال دیا ہے اس میں ان کو میں اچھی طرح سے گولڈن کر لیتی ہوں گولڈن ہو گئے ہیں تو اب میں نے اس میں لسن اندر ڈال دیا ہے لسن اندرہ ہلکا سا سوتے کروں گی دو ٹماٹر میں نے گرائن کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہلکا سا ان کو مکس کیا ساتھ ہی میرے پاس ایک باؤل کالے چنے کا ہے جو میں نے بوائل لیا ہے ان کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور اگر ہیں آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہوں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اچھا یہ میں نے ٹماٹروں کا مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اس میں ایک بریانی مسالہ ڈال دیتی ہوں سندھی بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں شان والوں کا آپ کسی برینڈ کا ڈال سکتے ہیں لیکن یہ غضب کا مسالہ ہے مجھے بہت اس کا ٹیسٹ پسند ہے یہ میں نے پورا پیکٹ اس میں ایٹ کر دیا ہے بہت ایزی ریسیپی ہے بہت ہی مزے کی آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا مچھلی ویسے ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن اس ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگوں نے نہیں کھائی ہوگی پانچ منٹ میں نے کوک کیا ہے اس کو ڈھکل لگا کے پانی بلکل خوشک ہو گیا اور مسالہ ہمارا رڈی ہے دوسری طرف میں نے ایک دیکھچے میں تقریباً تین جگ جو ہے ایک ایک کلیٹر کے ڈال دیا ہے تین نمک کی چمچ ڈال دوں گی ایک چمچ ڈیرہ ڈالوں گی اور دو تین پیس جو ہے وہ ڈالچینی کے آپ لوگ چاہیں تو اس پارٹ میں پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت پیاری خوشکو آتی ہے لیکن لگا کے اس کو میں بوائل دوں گی دیکھیں بوائل ہو گیا ہے پانی میرا اس میں میں اب چاول ایٹ کر دوں گی چاولوں کو آپ لوگوں نے ایک کنی رہنے دینا ہے بوائل میں تو چان لینا ہے چان کے اس طرح سے دیکھیں ہاف پارٹ جو ہے وہ میں بچھا دیا ہے اس کے اوپر جو ہم لوگ نے چنے کا مسالہ بنایا تھا وہ پہلے ڈالیں گے سارا مسالہ اچھی طرح سے ڈال کے اس کے اوپر جو فش فرائی کی ہوئی ہے وہ ہم لوگ بہت ہی پیاری یہ فش فرائی ہوئی ہے اور اس کا ذائقہ جو چار مسالہ ہم نے ڈالا تھا اور فرائی جس طریقے سے کیا ہے وہ بہت مزے کا لگے گا تھوڑے سے چاول ڈال کے تھوڑا دھنیا ڈال دوں گی میں یہ اوپشنل ہے آپ لوگ چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہیں تو کوئی بات نہیں باقی چاول بھی سارے ایٹ کر کے یہ چار لیمن میں نے لیا ہے اس کو نچوڑ کے اس کو جوس لے لیا ہے ہاف چمچ جو ہے وہ میں نے فوٹ کلر لے لیا ہے اور زردہ کلر اس کو مکس کیا ہے اس کے اوپر ڈال دوں گی بس آپ لوگ کی بریانی تیار ہے تقریباً ٹوینٹی منٹس کا میں دم دے دیتی ہوں بیس منٹ کے بعد یہ میں نے دم کھولا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اچھا جیسے عام روٹین میں ہم لوگ بریانی مکس کرتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے مکس نہیں کرنی ہے اس کو تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ فیش ٹوٹ نہیں جائے تھوڑا دھنیا پودینہ بھی تازہ تازہ اور ڈالیتے ہیں اس کی خوشبو ہی الادہ سے ہوتی ہے ایک منٹ کے لیے اور پھر ہم لوگ سرف کریں گے خود بھی کھائیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیں گے ایک یونیک اور بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی کیسی بنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ